سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پڈن اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا وارس کے وار جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چوراسی افراد جان کی بازی ہار گئے ملک میں موزی وبا سے امواد کی تعداد نو ہزار پانس سو ستاون ہو گئی ہے صدر پاکستان نے سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رائے مانگ لی صدر عارف علوی نے ریفرینس عدالت عزمہ بھیجوانے کی منظوری دے دی ماضی میں غلط راستے پر چلنے والے حکمران آج نشان عبرت بن چکے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں یہ سیاستدان کبھی اسپتال جا رہے ہیں اور کبھی باہر بھاگ رہے ہیں بھارت کو کسی بھی مس ایڈونچر کا موت اور جواب دیا جائے گا سپا سلار کہتے ہیں پاک فورس مادرے وطن کی جگرہ فیائی سرحدوں اور وقار کا تحافظ یقینی بنائے گی کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 سرکاری عداد و شمار کے مطابق ایک دن میں مزید دو ہزار ایک سو بیالیس افراد میں مرز کی تشقیص ہوئی ہے ان سی او سی کا کہنا ہے کہ اس وقت دو ہزار چار سو نیس مریضوں کی حالت تشفیشناک ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں گزشتہ چابیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید چوراسی افراد چابہ حق ہو گئے جس کے بعد ملک میں امواد کی تعداد 9557 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چار لاکھ باسٹھ ہزار آٹھ سو چودہ تک پہنچ گئی ہے پنجاب میں تین ہزار ساتھ سو بتیس سن میں تین ہزار تین سو اناسی خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار پانس سو تیری سٹ اسلام آباد میں تین سو چورانوے بلوچستان میں ایک سو اناسی گلگت بلتستان میں ننانوے اور آزاد کشمیر میں دو سو گیارہ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پینٹس ہزار چھ سو اکیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اور دو ہزار ایک سو بیالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ تینیس ہزار ایک سو اناسی سن میں دو لاکھ چھ ہزار چار سو نواسی خیبر پختونخواہ میں پچپن ہزار آٹھ سو گیارہ بلوچستان میں سترہ ہزار نو سو ایسی گلگت بلتستان میں چار ہزار آٹھ سو اتیس اسلام آباد میں چھتیس ہزار چار سو تیرہ سی جبکہ آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار چالیس کیسز ریپورٹ ہوئے سرکاری آداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اب تک چونسٹھ لاکھ چھ ہزار دو سو اکیاسی افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اب تک چار لاکھ پندرہ ہزار تین سو بابن مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار چار سو انیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے صدر مملکت آریف الوی نے ریفرنس میں آئین میں ترمیم کے بغیر الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے سیکشن ایک سو بائیس انڈر سیکشن سکس میں ترمیم کرنے پر سپریم کورٹ کی رائے مانگی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے حوالے سے بڑی پیش رفت صدر مملکت آریف الوی نے معاملے پر سپریم کورٹ کی رائے حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس پر دستخط کر دیے صدر مملکت کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں ریفرنس جل دائر کیا جائے گا ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے آئین کے آرٹیکل ایک سو چھواسی کے تحت ریفرنس سپریم کورٹ بھیجوانی کی وزیر آزم کی تجویز کی منظوری دے دی ہے ریفرنس میں آئین میں ترمیم کے بغیر الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے سیکشن ایک سو بائیس چھے میں ترمیم کرنے پر سپریم کورٹ کی رائے مانگی گئی ہے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ سینٹ میں خوفیہ بیلٹنگ سے ارکان کی خرید و فروخت میں کالا دھند استعمال ہوتا ہے خوفیہ ووٹنگ کی وجہ سے سینٹ الیکشن کے بعد شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے تحت ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سینٹ الیکشن میں شفافیت آئے گی اہم آئینی نکتے پر سپریم کورٹ رائے دے وفاقی کابینہ اس معاملے پر پندرہ دسمبر کو سپریم کورٹ سے رائے لینے کی منظوری دے چکی ہے پی ٹی آئی حکومت ایوان بالا کے آئندہ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کی خواہاں ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بدانوان حکمران آج اللہ کے عذاب کا شکار ہیں لوٹ مار کا پیسہ کبھی کام نہیں آتا کرپ سیاستدانوں کی چوری چھپانے کیلئے ان کے بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں اسلام آباد پولیس لائنز میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ ماضی میں جن سیاستدانوں کو اللہ نے موقع دیا اور وہ ملک کے سربراہ بن گئے ان کے سامنے بھی دو راستے تھے اور وہ حلال کما سکتے تھے لیکن وہ اس راستے پر چل پڑے کہ آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خود انہیں اس کا پتہ نہیں لیکن کبھی اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کے بچے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ کیا باب کی چوری بچانے کے لئے ان کے بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے فائدہ ایسے پیسے کا یہ پیسہ تو اللہ کا عذاب ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جس کی مال اور جان کی حفاظت نہیں ہوتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی فوج سرحدوں پر قوم کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے اور پولیس ملک میں عوام کا تحفظ کرتی ہے لیکن پولیس کا آج تک وہ مقام نہیں بنا جس کی وہ مستحق ہے وزیراعظم نے کہا کہ پولیس سمیت کسی کو بھی تنخوادار طبقے کو ملنے والی تنخواہ کافی نہیں مہنگائی بڑھتی گئی ہے تنخواہیں اتنی نہیں جتنی ملنی چاہیے پولیس کی تنخواہوں سے متعلق حفیظ شیخ سے بات کروں گا وزیراعظم نے مزید کہا کہ ملک میں سب کچھ ہے صرف گورنرز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی ساری قوم کو سبر کرنا پڑے گا آگے حالات بہتر نظر آ رہے ہیں آمدنی بڑھتی جائے گی تو تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے اسلام آباد پولیس کو ہیلتھ کارڈ دیں گے قبل عظی وزیراعظم نے پاسنگ آور پریٹ کا معاینہ کیا عمران خان کو چاکو چوبندستوں نے سلامی دی انہوں نے پیشہ ورانہ تربیت کا بہترین مظاہرہ کرنے والوں میں انعماد بھی تقسیم کیے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے اقوام متحدہ کی گاڑی کو نشانہ بنانا بڑا خطرہ ہے بھارتی اشتیال انگیزیاں علاقائی امن و استقام کے لیے نقصان دے ہیں مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سربرا پاک فوج جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کو کسی بھی جاریت کا موتوڑ جواب دیا جائے گا فوج کے شعبت علقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا آرمی چیف نے الو سی پر اگلے مورچوں پر ڈٹے ہوئے جوانوں سے ملاقات کی اس موقع پر آرمی چیف کو الو سی پر بھارتی اشتیال انگیزیوں سے مطالق تفصیلی بریفنگ دی گئی آرمی چیف کو عالمی قوانین کے برخلاف یو این گاڑی کو نشانہ بنانے پر بھی آگاہ کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ بھارتی فوج کا اقوام متحدہ کی گاڑی کو نشانہ بنانا بڑا خطرہ ہے فوجی ترجمان کے مطابق آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر تائنات جوانوں کے بلند حوصلوں کی تعریف کی سپسالار کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کو کسی بھی جاریت کا موتوڑ جواب دیا جائے گا پاک فوج ایلو سی پر آبادی کے تحفظ کے لئے اقدامات بروئے کار لائے گی آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج مادر وطن کی جیغرافیائی سرحدوں اور وقار کا تحفظ یقینی بنائے گی بھارتی اشتیال انگیزیاں علاقائی امن و استحکام کے لئے خطرہ ہیں قبل ازی لائن آف کنٹرول کے دورے کے لئے پہنچنے پر کور کمانڈر راول پنڈی لیپٹیننٹ جنرل ازہر عباس نے آرمی چیف کا استقبال کیا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد combiningبیتر پیم کانڈی اللہ